جنپد فتیپور کی رہنے والی مالوکہ سنگھ ادیان ویبھاگ کی مدد سے اپنا فود پروڈکٹ یونٹ ستھاپت کر اچھی پیداوار کرنے کے ساتھ ساتھ گرامین مہیلاؤں کو روزگار دے رہی ہیں ان کے پروڈکٹ جنپد ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جنپدوں میں خاصے پسند کیے جا رہے ہیں ان کے ادیان ویبھاگ سے انہیں ویبھن کلیارکاری یوجناؤں کے بارے میں جانکاری ہوئی جس کے چلتے انہوں نے گرامین شیطر کی مہیلاؤں کو روزگار دینے کے ادیش سرکار سے ستائیس لاکھ چالیس ہزار کا لون لے کر اپنی ایک فود پروڈکٹ یونٹ کھولی ہے جس میں آچار مربع جیم آدھی اتفادوں کا نرمان کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک تین سو سیدھک مہیلاؤں کو انہوں نے روزگار سے جوڑنے کا کارے کیا ہے میسن ہارٹی کلچر لکھناو اور فتح پریجنے میں ادیان بیبھاگ وہاں سے میں نے کیا بولتے ہیں پروڈکٹ لگایا اور پروڈکٹ لگانے کے بعد مینمم پروسسنگ یونٹ میں نے آچار کی لگائی جو میں نے ستائیس پوائنٹ چیلیس لاکھ کا پروڈکٹ لیا تھا جس میں مجھے گورنمنٹ کے طرف سے دس لاکی سبسیڈی بھی پرابت ہوئی اور اس سہیوگ سے جو سبسیڈی کی راسی ملی اس سہیوگ سے میں نے اپنا بڑے ہی اچھی طریقے سے سارا سٹیبلش کیا اور یہاں کی جتنی بھی مہیلائیں گھر میں بیٹی رہتی تھی اس سمائے تک کب سے کم تین سے چار سو مہیلاؤں کو میں ٹریننگ دے چکی ہوں تو ساری مہیلاؤں کو ہم نے سکھایا پرسچڑ دیا اچار مربع جین جیلی یہاں بیبھرن پرکار کے اچاروں کا پرسچڑ بھی دیا جاتا ہے اور مہیلائیں جو اچھوک کام کرنے کی اچھوک ہوتی ہے ان کو میں یہاں پہ روجگار بھی دیتی ہوں ہم کام کر رہے ہیں ہم گاؤں سے پہلے پہائی کیے ہیں اس کے بعد یہاں آ کر کے ٹریننگ کیے ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد ہم یہ کام کر رہے ہیں پہلے سیکھے ہیں اب کر رہے ہیں اس میں سے ہم پیسہ بھی کماتے ہیں اور اپنی پڑھائی بھی پورا کرتے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی اپنا چلاتے ہیں یہاں پہ پرسچڑ ہوا پھر یہاں پہ ہم کام کرنے لگے پھر ہمیں یہاں پہ اچھا بھی لگنے لگا اور کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں